ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی اردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز وزیر آزم کا چینی ہم منصب سے ٹیلیفون ایک رابطہ دو طرف تعلقات پر تبادلہ خیال چینی وزیر آزم کا پاکستان کی قومی ترقی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے حمایت جاری رکھنے کے عظم کا آدھا ملک میں الیکشن ایک ہی روز ہوں گے وزیر آزم کا دو ٹوک موقف وزیر آزم نے قومی اسیملی سے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا شہباز شریف پر ایک سو اسی ارکان نے اعتماد کا اظہار کیا بیق وقت انتخابات کیس چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر اطا بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ کی کیس کی سامات ہدایات جاری کر رہے ہیں نہ کوئی ٹائم لائن مناسب حکم نامہ جاری کریں گے چیف جسٹس وزیر آزم شہباز شریف الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے آج مذاکرات شروع کرنے پر آمادہ ہو گئے جے یو آئی تحافظات کے باعث مذاکراتی ٹیم میں شامل نہیں ہوگی کراچی ایکسپریس ٹرین میں آتش زدگی سے سات افراد جابا حق وزیر ریلوے کا نوٹس ٹرین آتش زدگی میں جابا حق افراد میں تین بچے بھی شامل تھے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور آپ خبریں تفصیل کے ساتھ ہیڈلائنز آپ کے ساتھ کیا آپ کی اینمیگریشن اور چیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائچو ایمیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کے ایمیگریشن اور چیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینیڈا میں سیٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated Canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر اعظم شہبان شریف اور چین کے وزیر اعظم لی کیانگ کے دمیان ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا جس میں پاک چین قیادت نے باہمی تعلقات اور اسٹریٹیجک تعاون پر تبادلہ خیال کیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وزیر اعظم کا چینی ہم منصب سے ٹیلی فون ایک رابطہ ہوا دو طرف تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا ذرائع کے مطابق وزیر اعظم شہبان شریف نے چینی ہم منصب لی کیانگ کو ٹیلی فون کیا جس میں دونوں رہنماؤں میں دو طرف تعلقات اور باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال کیا وزیر اعظم نے چینی ہم منصب کے اس عالی عہدے کے لیے حالیا انتخاب پر مبارک بات پیش کی وزیر اعظم نے چین کی پورا مند ترقی اور بین الاقوامی امن اور استحکام کے لیے مضبط کوششوں کو سراہا ٹیلی فون ایک رابطے میں وزیر اعظم نے چین کے بنیادی مسائل بشمول ون چائنہ پالیسی سمیت دیگر پر غیر متزلزل حمایت کا عادہ کیا وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ جمع کشمیر تنازع پر چین کے اصولی موقف پر مشکور ہیں بنیادی مسائل پر پاکستان کی حمایت پر شکریہ عادہ کرتے ہیں چینی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ چین پاکستان کے ساتھ ہر وقت کھڑا رہے گا چینی ہم منصب نے پاکستان کی قومی ترقی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے حمایت جاری رکھنے کے عظم کا عادہ کیا نومبر دوہزار بائیس میں وزیر اعظم کے دورہ چین اور صدر شی جن پنگ اور چینی قیادت کے ساتھ وسیق گفتگو کو یاد کرتے ہوئے دونوں راہماؤں نے سی پیک سمیت اہم شعبوں میں دو طرفہ تعاون کا جائزہ لیا انہوں نے تمام شعبوں میں اپنے تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا تاکہ علاقائی امن خوشحالی اور اس تحکام میں اپنا کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ممالک کے لوگوں کو فائدہ پہنچانی کے مشتر کا مقاسد کو حاصل کیا جا سکے وزیر اعظم شہباز شریف نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ملک میں الیکشن ایک ہی روز ہوں گے وزیر اعظم شہباز شریف نے قومی اسیملی سے ایک سو اسی ارکان کی حمایت کے ساتھ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا مزید احوال اس سپورٹ میں ملک میں الیکشن ایک ہی روز ہوں گے وزیر اعظم کا دو ٹوک موقع تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے جانب سے ارکان پارلیمنٹ کے احساس میں زہرانے کا احتمال کیا گیا شہباز شریف سپیکر بینکوٹ ہال پہنچے عرقین پارلیمنٹ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا استقبال کیا عاصف علی زرداری اور بلاول بھٹو بھی سپیکر بینکوٹ ہال پہنچے جہاں اتحادی جماعتوں کے ارکان کے علاوہ اپوزیشن لیڈر اور پی ٹی آئی منحرف ارکان بھی شریک ہوئے اسیمڈی کے سامنے رکھ دی وزیر اعظم شہباز شریف نے دو ٹوک موقف میں کہا کہ ملک میں الیکشن ایک ہی روز ہوں گے پارلیمنٹ سپریم ہے اس کا فیصلہ قبول کرنا ہوگا شہباز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت ہر معاملے پر پارلیمنٹ کے فیصلوں پر عمل یقینی بنائے گی پارلیمنٹ کی بالہ دستی پر کوئی سمجھاتا نہیں ہوگا ملک کی تمام اسیمڈیوں کے انتخابات ایک ساتھ کرانے کے معاملے پر چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے رمح سیتے ہوئے کہا کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو خود قدم اٹھاتی مذاکرات کرنے پر عدالت مجبور نہیں کر سکتی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ مذاکرات کی عمل کو ناکام نہیں ہونا چاہیے عدالت کوئی ٹائم لائن نہیں دے گی اور مناسب حکم چاری کرے گی ہم کوئی ہدایت یا ٹائم لائن نہیں دے رہے ہم مقدمے کا تحریری حکم جاری کریں گے مذاکرات پہلے ہونے چاہیے تھے کیونکہ عدالتی فیصلہ آئین اور قانون پہلے سے موجود تھے چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمرتہ بندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سمات کی بینچ میں جسٹس ایجاز الحسن اور جسٹس منیوہ خرش شامل تھے اٹارنی جرنل منصور عثمان نے عدالت عظمہ کو بتایا کہ حکومت اور اپوزیشن نے انیس اپریل کو پہلا رابطہ کیا اور چھبیس اپریل کو ملاقات پر اتفاق کیا پچیس اپریل کو موسیم لیگ نون کے رہنمہ آیا سادھے کو خواجہ سادھ رفیق نے پی ٹی آئی کے رہنمہ اسد قیسر سے ملاقات کی انہوں نے بتایا کہ ان کے پاس مذاکرات کا اختیار نہیں اٹارنی جرنل نے کہا ایک روز قبل حکومتی اتحادی جماعتوں نے ایک میٹنگ کی تھی جس میں دو جماعتوں نے مذاکرات پر اعتراض کیا تاہم ایک راستہ نکال لیا گیا تھا چیرمن سینٹ نے حکومت اور اپوزیشن کو خطوط لکھے ہیں اور مذاکرات کے لیے چار چار نام مانگے ہیں چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا اسد قیسر سے ملاقات کے بعد یہ جاننے کی کوشش کی گئی کہ مذاکرات کا اختیار کس کے پاس ہے اٹارنی جرنل نے جواب دیا کہ انہیں میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ شاہ محمود قریشی کو مذکورہ مقصد کے لیے اختیار کیا گیا تھا چیف جسٹس نے کہا کہ انہوں نے پاروک ایچ نائک سے انیس اپریل کو چیمبر میں ملاقات کی اور بعد میں بتایا کہ جرمن سینٹ مذاکرات کی سالسی کریں گے کیونکہ وہ نہ تو حکومت کے نمائندے ہیں اور نہ ہوئی اپوزیشن کے انہوں نے کہا کہ حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہوتی تو خود اقدامات کرتی عدالت انہیں مذاکرات کے لیے مجموع نہیں کر سکتی عدالت صرف کشیدگی کا حل تلاش کرنے کے لیے آئین کا نفاظ چاہتی ہے عدالت کوئی وضاحت نہیں چاہتی صرف حل بتائیں پاروک ایچ نائک نے کہا کہ تمام حکومتی اتحادی جماعتوں نے پی ٹی آئی سے بات چیت پر اتفاق کیا ہے اور سینٹ واحد ادارہ ہے جہاں تمام جماعتوں کی نمائندگی موجود ہے وزیر آزم شہباز شریف الکشن کی تعریف کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف سے آج مذاکرات شروع کرنے پر آمادہ ہو گئے جے یو آئی تحافظات کے باعث مذاکراتی ٹیم میں شامل نہیں ہوگی مزید جانیں گے اس سپورٹ میں وزیر آزم پی ٹی آئی سے آج مذاکرات شروع کرنے پر آمادہ ہو گئی جے یو آئی مذاکرات میں شامل نہیں ہوگی ذرائع کے مطابق اٹارنی جنرل منصور عثمان ایوان نے وزیر آزم سے ملاقات کی اور انہیں سپریم کورٹ میں ہونے والی عدالتی کاروائی کے بعد ہمیں بتایا حکومتی ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر آزم آج مذاکرات شروع کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں اٹارنی جنرل اور وزیر آزم کے ملاقات کے بعد وزیر قانون آزم نزیر تارک اور پی ٹی آئی کے سینٹر علی زفر میں رابطہ ہوا ہے حکومتی ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی سے مذاکرات آج شام چھے بجے سینٹ سیکریٹریٹیٹ میں ہوں گے جمعیت علماء اسلام تحفظات کے باعث مذاکراتی ٹیم میں شامل نہیں ہوگی اس حوالے سے سینٹ سیکریٹریٹیٹ کا کہنا ہے کہ سیاسی مذاکرات پر پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس چھے بجے پارلیمنٹ ہاؤس کمیٹی روم نمبر تین میں طلب کر لیا گیا ہے خیرپور کے قریب کراچی سے لاہور جانے والی کراچی ایکسپریس کی بوگی میں آگ لگنے کے باعث سات افراد جابہک ہو گئے جن میں تین بچے شامل تھے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں کراچی ایکسپریس ٹرین میں آتش زدگی سے بچوں سمیس سات افراد جابہک ہو گئے چھبیس اور ستائیس اپریل کی درمیانی شب ساہے بارہ بجے کراچی سے لاہور جانے والی کراچی ایکسپریس کی اے سے بزنس کوچ نمبر سترہ میں آگ لگنے کی اطلاع موصول ہوئی جس پر فوری طور پر گاڑی کو ٹنڈو مستی خان اسٹیشن کے قریب روک لیا گیا ہنگامی طور پر فائبر گریٹ کو اطلاع دی گئی جس کی پہلی گاڑی رات ایک بچ کر پچانس منٹ تک موقع پر پہنچی اور تقریباً چالیس منٹ کی تگو دو کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا اس دوران سات مسافر جا بہک ہوئے جبکہ چار مسافر کوچ سے لا پتا ہیں جن کی طلاح شاری ہے ستر سالہ رابیہ بی بی متاثرہ کوچ سے چھلانگ رگانے پر شدید زخمی ہوئی اور زخموں کی تاب نہ لاسکی ڈی ایس سکھر ڈی سی او سکھر اور دیگر ریلوے افسران موقع پر موجود رہے اور صورتحال کے نگرانی اور وزارت میں ریپورٹ کرتے رہے کراچی ایکسپریس سے متاثرہ کوچ کو الہدہ کرنے کے بعد صبح پونے سات بجے منزل کی طرف روانہ کر دیا گیا وزارت ریلوے نے واقعی کا سخت نوٹیس لیتے ہوئے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اس زمن میں فیڈرل گورنمنٹ انسپیکٹر آف ریلویز کی سربراہی میں ٹیم جائے وقوا کے لیے روانہ ہو چکی ہے تحقیقات کے مکمل ہوتے ہی میڈیا کو بھی آگاہ کیا جائے گا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد ٹیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بولیٹن پرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے رہا اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی پہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت کل ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سانہ کادیم کاؤک پارو کی نرڈز الفکار سو بر شکیل ٹی وی پاکستان